امام کے قریب بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو یعنی خطبہ میں اور امام کے قریب بیٹھا کرو بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے یہ تاخیر کی اتنی مضمت ہے خاموشی سے خطبہ سننا یعنی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی اہم بات میں نہیں پوچھنی چاہیے ابن مسود سے روایت ہے کہ انہوں نے عبی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے عراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو عبی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا تو ابن مسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا عبی نے سچ کہا کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں یہ کہنے کی بھی کہ چھپو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں عبداللہ بن مسود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے یہ بھی لغو بات ہے کوئی لغو حرکت نہ کرنا کنکریوں سے نہ کھیلنا فون سے نہیں کھیلنا میسیجز چیک نہیں کرنا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخیں نہیں بجانا گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے اس طرح لے کرسی بیٹھیں اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں وہ ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھیں اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہے کیونکہ عدب کے خلاف ہے اونگ آنے پر جگہ بدلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لیں کہ بعضوں کے ایسا ہوتا ہے نا خطبے کے وقت بڑی سا کینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نین میں ہی سنتے ہیں